بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور لوگ جو گمشدہ ہوتے تھے یا حراست میں ہوتے تھے وہ یہ اپنے سامنے آتے تھے اور آکے اپنا بیان ریکارڈ کراتے تھے اور ایک سکرپٹ ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے آج اس کا ذرا فارمیٹ تھوڑا سا بدل دیا گیا کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس پہ پچھلے والا جو فارمیٹ تھا اس پہ بڑا لوگوں کا رد عمل آ رہا تھا کہ یہ تو سارا کچھ ایک جبری ہے اور سارا کچھ تو آج اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ بڑے اچھے محول میں اور والنٹینلی ہو رہا ہے دو تین ہفتے سے اسمان ڈار گائب تھے آج وہ یکتم نمودار ہوئے اور ایک ایسے اینکر کے پاس جو جن کی سوچ اور جن کی انکلینیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ہے تو ان کے پاس ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ گفتگو کی تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسمان ڈار ہماری پارٹی کے رہنما تھے رہنما ہیں اور رہیں گے ان پہ جو تشدد ہوا ہوگا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کچھ ایسی تشدد کی قسم ہے کہ وہ تو کوئی بھی برداشت کر سکتا ہمارے ہی پارٹی میں ایک رہنما ہے ان کے بیٹے کو کرسی سے باندھ کے ان کے بیٹے کی بات کرائی گئی اپنے والد سے کہ انہیں کہو کے پریس کانفرنس کریا اور اس بچارے پہ تشدد ہو رہا تھا تو اس طرح کے بھی واقعات آئیں آپ نے عمران ریاض صاحب کی حالت دیکھی کہ کس حالت میں ان کو لٹایا گیا تو آپ اس لیے یہ بالکل عثمان ڈار جو ہے اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان ڈار جو ہے وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گی انہوں نے عثمان ڈار صاحب نے بڑی مختلف گفتگو کی آپ نے وہ ساری دیکھی ہوگی اس میں ایک انہوں نے یہ بھی گفتگو کی یا ان سے کروائی گئی کہ جی پارٹی جو ہے جو اس میں دو حصے ہیں ایک ذرا وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں اور جیسے مراد صحیح دعظم سواتی حماد عظر وغیرہ وغیرہ انہوں نے چار پانچ نام لیے اور دوسری طرف کچھ اور نام لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو کیونکہ مجھے تو انہوں نے شامل کیا کہ ان میں جو ذرا ایکسٹریم ویو رکھتے ہیں تو پھر مجھے تو پھر توقع کی جانی چاہیے کہ مجھے تو سب چیزیں معلوم ہوں گی میں آپ کو خلفن کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی میرے سامنے کسی فوجی تنصیبات یا پرائیوٹ پراپٹی یا پبلک پراپٹی حملے کرنے کی نہ کبھی گفتگو کی نہ کبھی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا اپنا دکھایا نہ کبھی انہوں نے ہمیں یہ بات کی نہ ہی کبھی میں نے اس کی کسی قسم کی پلاننگ دیکھی یہ بالکل ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانیاں ہے جس کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے جس نے بھی یہ کہلوایا ہے اسفاندار صاحب سے اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے جبری طور پر ان سے کہلوایا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات بڑی واضح ہونے جائے گا اور یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کبھی گفتگو میرے سامنے نہیں ہوئی نہ عمران خان صاحب کی نہ کسی پارٹی کے اور کسی فرد کی کہ کبھی یہ ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہو تو ایک چیز تو یہ واضح ہو جانی چاہیے دوسری چیز میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو بھی تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ جو ہے اس کو سمجھا جانا چاہیے پوری پارٹی یک جہاں ہے پوری پارٹی جو ہے وہ ایک نئے پاکستان کے لیے اور ایک ایسے پاکستان جہاں پہ آئین کی اور ملک کی حکمرانی ہوگی جہاں پہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی اس کے لیے ہم گوش ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے صرف اگلال ایکشن ہی نہیں اگلی قریب دہائیوں تک یہ جو لیڈرشپ کی ایک نئی کھیب پیدا ہوئی ہے ہماری خواتین جو جنوں میں ہیں ہمارے لوگ جو جبر کا سامنا کر رہے ہیں گمشدہ جو لوگ ہیں جو جبلی طور پر جن کو گمشدہ کیا گیا ہے جو قید میں لوگ ہیں یہ سب آپ کے مستقبل کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری ہے لیڈرشپ جو ہے وہ بنے گی اور میں تیسری چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا یہ بھی ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ اور عجیب و غریب سا بھی آنی ہے کہ یہ ریاست بھی آنی ہے مخالف عمران خان مائنسیٹ بنا رہا تھا یا ان کے کوئی ساتھی بنا رہے تھے یہ ریاست بھی ہماری ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ فوج بھی ہماری ہے اس کے ادارے بھی ہمارے ہیں سارے اور ہم سب اس کے وفادار ہیں ہماری وفاداری پہ اور ہماری کسی قسم کی ایسی آپ غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو نہ کریں یا لوگوں سے کروائیں کہ یہ جو ریاست بھی آنی ہے خلاف بھی آنی ہے بنانے کی کوشش کی جاری تھی انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف بھی سرکر ہوئے گی عمران خان بھی سرکر ہوئیں گے اور میں آخر میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمران عثمان ڈار کے ساتھ ظلم ہوا ہے عثمان ڈار کے ساتھ جبری تشدد ہوا ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر رکھتا اس کے تک میں بھی نہ برداشت کر سکھوں جس کرب سے وہ گزرا ہوگا کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بچارے کے اوپر پچھلے دو تین ہفتے میں قیامت گزری ہوگی اور کیا کیا قیامت ان کے گھر والوں پر گزری ہوگی آپ نے ان کی والدہ کا بھی بیان دیکھ لیا انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ یہ گن پوئنٹ کے اوپر جو سارا کچھ کرایا جا رہا ہے اور وہ خود الیکشن لڑیں گی انشاءاللہ تعالی وہ بھی الیکشن لڑیں گی عثمان ڈار بھی الیکشن لڑے گا پاکستان زندہ بات